واسساپ ایوری بڑی ایک بار پھر سے سواگت ہے میری یوٹیوب چینل کے اوپر میرا نام ہے روحید کمار کھرنا آج کی اس ویڈیو میں ہم یوٹی آئی کے بارے میں بات کریں گے جس کو یورینری ٹریک انفیکشن بولا جاتا ہے کیا اس کے کاؤزز ہیں کیا سیمٹمز ہیں کون کونسی اس کی ٹائپز ہیں اس کو ڈیاغنوز کیسے کرا جاتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ میں کونسی میجرلی میڈیسین استعمال کرتے ہیں میڈیکل پریکٹیشنر تاکہ ان کے پیشنٹ کا صحیح سے علاج کرا جا سکے سو یورینری ٹریک انفیکشن نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ یورینری سسٹم میں سے کسی بھی ایک پرٹیکولر پارٹ کا انفیکشن ہے آپ کو پتا ہے یورینری سسٹم میں چار میجر پارٹ ہوتے ہیں کیڈنی بلیڈر یوریٹرز اینڈ یوریترا اگر ان چاروں پارٹس میں سے کسی میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو یورینری ٹریک انفیکشن بولا جاتا ہے جیسا آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک طرف بلیڈر جو ہے وہ نارمل ہے لیکن دوسری طرف بلیڈر میں انفلامیشن ہوئی ہے بلیڈر میں انفیکشن ہو جگا ہے جس کی وجہ سے انفلامیشن ہو گئی ہے تو یہ بلیڈر کا انفیکشن ہے بلیڈر کا یورینری ٹریک کا انفیکشن ہے یہ جو یورینری ٹریک انفیکشن ہے یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے اور یہ میجرلی فیمیلز میں ہوتا ہے as comparison to man کیونکہ females کا جو urethra ہے وہ shorter ہوتا ہے اس لئے females میں یہ infection جادہ ہوتا ہے اگر ہم اس کے causes کے بارے میں بات کریں تو اس کا سب سے پہلا and major cause ہے bacterial infection bacteria کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جیسے e coli ہو گیا and calypsila ہو گیا and microbial infection کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر recently diaphragm کا use کرا ہے جو کہ ایک birth control کا ایک method ہے اگر diaphragm کا استعمال کرا ہے تو اس کی وجہ سے بھی urinary tract infection ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر unprotective sex کرا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو private parts ہیں چاہے وہ man ہو چاہے وہ female ہو اس میں اگر اس کی proper سے hygiene نہیں رکھتے اس کی وجہ سے بھی urinary tract infection ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو kidney stone ہے اس کی وجہ سے بھی urinary tract infection ہو سکتا ہے اگر diarrhea ہے diarrhea کی condition میں proper hygiene نہیں رکھتے تو اس میں بھی urinary tract infection ہو سکتا ہے برث کنٹرول پلز کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی یورینی ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لمبے سمیں تک یورین کو روک کے رکھنا پشاپ کو لمبے سمیں تک روک کے رکھنا یورینیشن کے لیے نہیں جانا اس کی وجہ سے بھی یورینی ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے پور ہائیجین جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ پارٹ کی جو ہائیجین ہے وہ اچھے سے نہیں رکھنی اس کے علاوہ کیتھڈر کا استعمال کرنا اگر کسی کی کوئی سرجی ہوئی ہے تو یورین کلیکشن کے لیے کیتھڑر کا استعمال کرنا جاتا ہے تو وہ اچھے سے جب صاف نہ ہی کری جاتی اس کو time to time rep 000 نہیں کرنا جاتا change نہیں کرنا جاتا اس کی وجہ سے بھی یورینی ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے دائیپٹی ملائٹس میں جب ایمیونیٹی لو ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یورینی ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے اگر کسی کے سٹنٹ پلیسمنٹ ہوا ہے کہیں بھی سٹنٹ پڑا ہے یونیری ٹریک میں اگر کہیں بھی سٹنٹ پڑا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یونیری ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے یہ ایک اس کے میجر کاؤزز ہیں اب اگر ہم اس کے سیمٹمز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلا جو اس کا میجر سیمٹم ہے وہ ہے پین اور برننگ سینشیشن دورنگ یورینیشن یورینیشن کے ٹائم میں بہت زیادہ برن ہوگا بہت زیادہ جلن ہوگی بہت زیادہ پین ہوگی اس کے علاوہ فریقینڈ یورینیشن مطلب بار بار آپ کو یورینیشن آئے گا یورینیشن کی جو فرکینسی ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے علاوہ آپ کے بلیڈر میں یورین نہیں ہوگا لیکن آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کو یورین آرہا ہے اس لئے اب بار بار بات روم میں جاؤ گے لیکن آپ کو یورینیشن بہت کم آئے گا کئی بار آئے گا ہی نہیں اس کے علاوہ یورین میں بلڈ بھی آ سکتا ہے جس کو بلڈی یورین بولا جاتا ہے اس کے علاوہ جو لور ابڈومین ہے وہاں پہ بہت زیادہ پریشر پڑے گا وہاں پہ کریمس آئیں گے اس کے علاوہ جب یورین آئے گا اس میں یورین میں بہت زیادہ سمیل آئے گی بہت سٹرونگ یورین کی سمیل آئے گی اس کے علاوہ یورینیشن کی وجہ سے ایسٹیڈی ہونے کا بھی خطرہ ہے سیکسول ٹرانس میسٹرڈ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ بھی ہونے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ جب کیڈنی میں انفیکشن ہوتا ہے جب کیڈنی میں تو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے تھوڑے سے سمٹم الگ ہوتے ہیں جیسے فیور ہوگا بخار آئے گا چلز ہوگا تھنڈ لگے گی بہت زیادہ کامپنے لگے گا پیشنٹ اس کے علاوہ نوزیا وامٹنگی پرابلم آئے گی لور بیک ہے جو وہاں پہ بہت زیادہ پین ہوگی ریبز کے آسفاس بہت زیادہ پین ہوگی اگر کیڈنی میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ اس کے میجر سمٹمز ہیں اگر ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کریں تو سسٹائٹس اس کی ایک بہت کومن ٹائپس ہے اس میں بلیڈر میں انفیکشن ہو جاتا ہے بلیڈر میں انفرامیشن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پین ہوتی ہے یورینیشن کے ٹائم پر اور جو یورین کا کلر ہے وہ کئی بار بلڈ جیسا بلڈ آتا ہے یورین میں اور کئی بار کلاوڈی ہو جاتا ہے وائٹیش یا کلاوڈی ہو جاتا ہے اس کا کلر سسٹائٹس میں جو دوسری اس کی ٹائپ ہے وہ ہے پائلو نیفرائٹس یہ کیڈنی کی انفیکشن ہے کیڈنی کا ایک انفیکشن ہے اس میں ایک یا بہت کیڈنی دونوں کیڈنی ہی انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں اس میں کیڈنی میں انفرامیشن ہو جاتی ہے پس کی فرمیشن ہو جاتی ہے اور جو کوٹیکس ہوتا ہے اس میں اٹروپی ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ اس کی ٹائپ ہے وہ ہے یوریتھرائٹس اس میں یوریتھرا میں انفلامیشن ہو جاتی ہے اور وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے یہ اس کی تین میجر ٹائپس ہیں اگر ہم اس کے ڈائیگنوزز کے بارے میں بات کریں گی کیسے اس کو ڈائیگنوز کرا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کے جو یورین سیمپل لیے جاتے ہیں اس کا روٹین ٹیسٹ یورین کا روٹین ٹیسٹ کرا جاتا ہے یا پھر یورین کا کلچر گروہ کرا جاتا ہے لیب میں اور اس سے اس کی انالائز کرا جاتا ہے اس کو اس کے علاوہ سسٹوسکوپی کری جاتی ہے یوریتھرا کی ایمیجز لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ الٹرہ ساؤنڈ کرا جاتا ہے سونوگرافی جس کو بولا جاتا ہے سیٹی سکین اگر جرورت پڑے وہ بھی کرا جاتا ہے ایم آرائی کری جاتی ہے اور رینال فنکشن ٹیسٹ بھی اس کے ساتھ ٹیسٹ کرا جاتا ہے کہ کیڈنی میں انفیکشن ہے جا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے یہ اس کے ڈائیگنوزس ہے اب اگر ہم اس کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں کیسے اس کا ٹیٹمنٹ کرا جاتا ہے سب سے پہلے ہم انٹیبائٹکس کی بات کرتے ہیں میجر لی کونسی انٹیبائٹکس استعمال کری جاتی ہے تو نائٹرو فرون ٹوین کا بہت زیادہ استعمال کرا جاتا ہے اس میں اس کے علاوہ کوٹرائی موگزازول کوٹرائی موگزازول ٹیبلیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرا جاتا ہے جو کہ کومبینیشن ہوتا ہے ٹرائی میتھوپرین اور سلفا میتھوکزازول ان دونوں کا کومبینیشن ہوتا ہے کوٹرائی موگزازول ان دونوں میڈیسین کا بہت زیادہ استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ فوسفورمائسین کے شیشے آتے ہیں یہ 3 گرام کے شیشے ہوتا ہے 3 گرام کے شیشے ہوتے ہیں اس کو آپ نے پانی میں ملا کر کے الرئیسی کنزیوم کرنا ہوتا ہے تو فوس فومائسن کا کافی زیادہ استعمال کر جاتا ہے یہ سارے majorly کنڈیشن تھوڑی سی سی ویر ہوگی اس میں استعمال کر جاتے ہیں اگر کنڈیشن نورمال ہے تو اس میں نور فلوکسسن کا بھی استعمال کر جاتا ہے نور فلوکسسن جو 100 ایم جی والی ہے اس کو 3 ٹائم دن میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سپرو فلوکسسن کا استعمال کر جاتا ہے سیفال ایکسین کا استعمال کر جاتا ہے یہ ساری کی ساری اورلی انٹی بائٹکز کا استعمال کرا جاتا ہے اگر آئی وی کی بات کریں تو اس میں سیفٹریک زون انجیکشن میرو پیننم انجیکشن جینٹا مائسین انڈ امیکاسین یہ چاروں انجیکشن کا یورینی ڈریک انفیکشن میں میجرلی استعمال کرا جاتا ہے جو کہ انٹی بائٹک اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یورینری انالجیسک مطلب پین کو کم کرنے کے لیے کونسی میڈیسین استعمال کرا جاتی ہی فینازوپاریڈین فینازوپاریڈین کا سب سے میجرلی استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ اگر سٹمک میں پین ہو رہا ہے تو ڈائی سائکلومین کا بھی استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ یورین ایسیڈی فائنگ ایجنٹ کا استعمال کر جاتا ہے تو اس میں سوڈیوم فوسفیٹ کا استعمال کر جاتا ہے یہ ساری میں نے آپ کو انٹیورٹک اور یورینری انالجیسک بتائی ہیں اگر کسی کو کیڈنی کا انفیکشن ہے جو ہم نے پیشے ڈسکس کیا تھا پائلو نیفرائٹیس تو اس میں سوڑا سا ٹریٹمنٹ چینج کر جاتا ہے اس میں میجرلی سپرو فلوکسسن کا استعمال کر جاتا ہے اورلی جو سپرو فلوکسسن 500 ایم جی والی ہے وہ دن میں تین بار دی جاتی ہے پیشنٹ کو سات دن تک اس کے علاوہ اگر سپرو فلوکسسن آئی وی کی جرورت پڑے کنڈیشن سیویر ہو جائے تو انیشنیل سٹیج کے اوپر 400 ایم جی ڈوز پر ڈے دی جاتی ہے اس کو آئی وی کی اس کے بعد پھر سے اورل سپرو فلوکسسن کنٹینو کری جاتی ہے اس کے علاوہ کوٹرائی موکسسول بھی کیڈنی انفیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کوٹرائی موکسسول استعمال کرنی ہے تو اس کے ساتھ جو سیفٹریک زون انجیکشن ہے ون گرام کا وہ بھی انیشلی پیشنٹ کو دیا جا سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں یوٹی آئی پرگنینسی میں اگر کسی کو ہو گیا ہے یورینری ٹریک انفیکشن تو اس میں اوپر والی میڈیسین نہیں استعمال کری جاتی اس میں میجرلی ایم پی سلین کا استعمال کرا جاتا ہے جیسے ایم آکسی سلین ہو گیا سفیلوس فورینز کا استعمال کرا جاتا ہے اور نائٹرو فرونٹوین کا استعمال کرا جاتا ہے یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ یورینری ٹریک انفیکشن اگر پرگنینسی میں تو سیف ہیں لیکن ایک بار آپ کو کنڈیشن جرور دیکھنی چاہیے پیشنٹ کی اس کے علاوہ اگر کینڈی یوریا کی پرابلم ہو گئی ہے کینڈی یوریا انفیکشن ہوتا ہے اگر فنگل انفیکشن ہو گیا ہے فنگل کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے تو اس میں اورلی فلوکونازول کا استعمال کرا جاتا ہے 200 سے لے کے 400 ایم جی پر ڈے فلوکونازول دی جاتی ہے 14 دیز تک اس کے علاوہ فلوکونازول کے علاوہ فلو سائٹوسین کا بھی استعمال کرا جاتا ہے جا پھر پرینٹلر ایم فو ٹیریزن بی کا بھی استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کیتھیڈر ایسوسی ایٹڈ یو ٹی ای ہو گیا ہے مطلب جو میں نے آپ کو پیشے بتایا تھا کہ اگر کسی کو کیتھیڈر لگتی ہے جو یورین کلیکشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کس کو انفیکشن ہو گیا ہے تو اس میں بھی انٹی بارٹک کا ساتھ سے 14 دن تک استعمال کرا جاتا ہے لیکن اس میں انٹی بارٹک چوز کرنی ہوتی ہے ڈائیگنوسیز کے حساب سے کہ اس کو بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے جا پھر فنگل انفیکشن ہوا ہے اس کے علاوہ یہ جو ساری میں نے یہ میڈیسین بتائی اس کے علاوہ کچھ میڈیسین استعمال کری جاتی ہے ایک چترالکہ صرف آتا ہے جس میں ڈائی سوڈیم ہائیڈروجن سٹریٹ ہوتا ہے یہ دو تین ویڈیو میں چترالکہ کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل کے اوپر وہ ٹو ٹیبل سپون ہاپ گلاس آف وارٹر میں ڈال کر کے پیشن کو تین ٹائم دن میں دی جاتی ہے اور اس کو تین سے چار دن تک کنٹینیو کرا جاتا ہے کافی اشیر ریزلٹ ہیں اس کے یورینری ٹریک انفیکشن میں اس کے علاوہ اگر یورینیشن میں پرابلم آ رہی ہے پیشن کو تو ڈائیوریٹکس کا بھی استعمال کرا جاتا ہے جیسے لاسکس کی جس میں فروسیمائیڈ ہوتا ہے ڈائیوریٹکس ایم جی کی ٹیبلٹ اس کے علاوہ ایک نیری صرف آتی ہے مارکٹ میں کافی زیادہ پاپولر ہے اس کے بھی دو ٹیبل سپون دن میں دو بار پیشن کو دی جاتے ہیں تین سے چار دن تک اس کے علاوہ ہمالیا سے سٹون آتی ہے وہ بھی دو ٹائم پیشن کو دی جاتی ہے ایک دن میں یہ تھی ساری کی ساری میڈیسین پیشن کی کنڈیشن دیکھ کے کیا کیا اس کو سیمٹمز ہیں وہ سارا کچھ دیکھ کے ان میں سے میڈیسین چوز کر کے پھر پیشن کو دی جاتی ہے یہ تھی پوری کی پوری ویڈیو یورین ایڈی ٹریک انفیکشن کے اوپر آپ کے سارے کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہوں گے ہوں گے ایسی پریکٹیکل مارکٹ بیسٹ ویڈیو میرے چینل کے اوپر ملتی رہے گی اپنے میڈیکل فارما نرسنگ لیٹی دوست کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل نالوج مل سکے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن بے کلک کیجئے آپ میرے کو میرے انسٹاگرام روحیت کمار ہیل کے اوپر جرور فولو کیجئے تینکیو سو مچ